پردھان منتری نرندر موڈی جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جے جونی فرم جو پہنی ہے میں کچھ دن پہلے چائنہ کے بارڈر کے اوپر جے جونی فرم پہنکے کھڑا تھا تو میں بہت بڑا دیش بقت تھا اور جی اس جونی فرم کو اتار کے جب میں دلی بارڈر کے اوپر کھڑا ہو گیا تو میں بہت بڑا دیش دروی ہو گیا آتنکوادی ہو گیا خالستانی ہو گیا اس نام سے نواز جائے آپ کے گودی میڈیا نے مجھ کو میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں کسی بھی سکھ ریجمنٹ جاٹ ریجمنٹ پنجاب ریجمنٹ کے سی او سے پھون پہ بات کر کے دیکھنا اور ان سے پوچھنا کہ جب سے یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے کسان اندولن چل رہا ہے جوانوں کے صباح میں کیا کیا چینجس آئی ہیں آپ کو بتائیں گے وہ کسی جوان کے گھر میں اگر پرولم ہو جاتی ہے تو اس کا ڈوٹی کرنے کو دل نہیں کرتا آپ نے تو آگ لگا دی ان کے گھروں میں کیا ڈوٹی کریں گے وہ انہی جوانوں کو ہے بیوی بچے ان کی بہنیں ان کے بھوڑے باپ حق لینے کے لیے دلی کی چھڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تھنڈ سے مر رہے ہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ کو صرف بیجنس میند دکھائی دے رہا ہے کون سے بیجنس میند کا لڑکا بچہ آرمی میں ہے اگر وہی بچے وہی کسانوں کے بچے بورڈر چھوڑ کے آ جاتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لڑائی لگ جاتی ہے تو چینہ سے آرمی لے کیا ہو گیا آپ پاکستان کے خلاف کیا ہو گیا آپ کے دماغ کو کون سے بیجنس میند کا کون سے گجراتی کا بچہ آرمی میں آپ کو سبھی خالستانی دکھائی دے رہا ہے نا دلی بورڈر کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی جوانوں کے باپ ہیں وہ پوری کی پوری آرمی ہے نا جو پنجابیوں اور ہریانہ کے پہنچیوں کے سر پہ سرداری کرتی ہے وہ دیش بچ رہا ہے تو بچالو ان کو اتنا برا محول مت کریٹ کرو کہ جوانوں کو بھی چھوڑ کے اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے